بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دس ایام کے اندر اندر آپ کو کرز سے نجات مل جائے گی مال و دولت کی فراوانی ہوگی کاروبار میں بھرکت چاہتے ہیں دکان میں ہیں بزنس کرتے ہیں یا آپ کا کوئی ایسا کام ہے جس میں آپ بھرکت چاہتے ہیں مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں اپنا گھر چاہیے گاڑی چاہیے جو بھی آپ کو چاہیے کوئی زمین سیل کرنا چاہتے ہیں کرز کی رقم واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سب مسائل کے حل کے لیے ان دس ایام میں صرف تین دفعہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی حل فرما دیں گے حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ عمل کریں گے تو حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ کیا ہے میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑو دوسرا حصہ اور تیسرا جو چاہو اللہ سے مانگو پھر جو چاہو اللہ سے مانگو اب یہ تین کام آپ نے بھی کرنا ہے بہت بہتر اور بہترین یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرمائے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معمول تھا اس لئے زہر مغرب اشاء یہ تین نمازیں ہیں جن کے بعد نوافل پڑے جا سکتے ہیں تو ان تین نمازوں کے بعد نوافل کا خاص طور پر احتمام رکھا کریں دو رکع نفل زہر کے بعد مغرب کے بعد اور اشاء کے بعد لازمی پڑا کریں اپنی حاجت کے لئے اس سے جو آپ وظائف کرتے ہیں ان میں بہت زیادہ تاثیر پیدا ہو جائے گی بہت زیادہ وہ طاقتور ہوں گے انشاءاللہ تو عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں آپ نے دو رکع نفل حاجت کی نیئے سے آج سے ان کا احتمام کر لینا ہے اس کے بعد دوسرا جو ہمارا حدیث مبارکہ سے اس عمل کا سیٹ اپ ہے مالا دولت کی فعوانی کے لئے وہ کیا ہے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی وہ قرآنِ پاک سے بہتر ہو یہ ہمارا آج کا عمل ہے سورہ کوثر کے ذریعے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درودِ پاک پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے دعا کیسے کرنی ہے یہ آپ کو میں اس عمل کے بعد بتاتا ہوں اور چوتھی چیز جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں کم از کم تین مرتبہ درود پاک لازمی پڑیے گا دیکھئے عضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ جس عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ عمل وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتا ہی نہیں اس لئے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے واتس ایپ کا ہمارا کورس کے لئے نمبر کمنٹ کیا گیا ہے ہماری ہر ویڈیو میں شامل ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ چینج یور لائف کورس کر سکتے ہیں جو لوگ رابطہ کر رہے ہیں آپ میں سے اگر کسی نے رابطہ کیا ہے تو ویٹ کیجئے منتھلی ہم نے دو سو لوگوں کو ایڈ کرنا ہے اور جون کا ہمارا پندرہ دن میں ہی کمپلیٹ ہو چکا تھا اور ہمارے لئے بہت مشکل ہے اس کو بھی سمالنا اس لئے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا تو عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہے سورہ کوسر سورہ کوسر کی کمز کا مقدار تین دفعہ ہے اور زیادہ سے زیادہ مقدار گھیارہ دفعہ ہے تین نمازوں میں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں اور پورے ذلحج کے دس سیام میں آپ نے صرف تین دفعہ اس عمل کو کرنا ہے دیکھئے آپ سب کے آگے حادش جوڑتا ہوں اللہ پاک سے مانگنے کے لئے نخرے نہ کیا کریں بنی اسرائیل کی طرح اللہ پاک نے کہا گائے زبا کرو اور مردہ کو گوشت اس کا لگاؤ وہ زندہ ہو جائے گا بتا دے گا کس نے قتل کیا ہے اب عجیب بے وقوف تھے عجب لوگ تھے اللہ پاک نے بھی جو ہے نا وہ ہر چیز ان کے بعد بتائی ہے بندہ حیران ہوتا ہے ہر طرح سے عذاب منڈک کا عذاب خون کا عذاب اس کے باوجود بھی نہیں سمجھے کیوں نہیں سمجھاتی تھی پتہ نہیں اللہ رب العزت نے ایک ایسی مہرے لگا دی ان کے دلوں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں تو اب اللہ نے فرمایا ہے گوشت کا ٹکڑا لو لگاؤ مردہ زندہ ہو جائے گا آپ پوچھ رہے ہیں یا اللہ اس کا آپ مسئل اسلام سے کر رہے ہیں آپ پوچھ کے بتائیں اس کا رنگ کیسا ہے اس کی عمر کیا ہے وہ کیسے دکھتی ہے پہ آپ کو کیا ضرورت ہے سوال بہتر سے بہتر اب یہ بھی پوچھ کے بتائیں یہ بھی پوچھ کے بتائیں تاکہ ہمیں صحیح سے سمجھ جا جائے کیا ہے پھر اللہ رب العزت نے بھی اس مشکت میں ڈالانا خیر تو آپ سب سے بھی درخواست ہے میرے بنی کیا کریں وظیفہ بتایا جاتا ہے اچھا تو کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس وقت کرنا ہے کتنی دیر کرنا ہے وہ کیا تکلیف ہے اللہ رب العزت سے مانگنے کے لئے بھی اب آپ کو وقت کی ضرورت ہے جگہ کی ضرورت ہے جب چاہے اللہ سے مانگئے جیسے چاہے اللہ سے مانگئے اللہ رب العزت کے دروازے کھلے ہیں اللہ پاک کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے اللہ کرے ہمیں یہ یقین آجائے اس لئے میری یہ گزارش ہے کہ اللہ پاک سے مانگئے وقت جگہ محسوس نہ کیجئے اور وظیفے لمبے نہ کیجئے محصر وظائف کیجئے وہ محصر وظائف آپ کے اسلامی خبر اور آسان وظیفہ افیشل پر ملیں گے بہت آسان بہت محصر وظائف ہوتے ہیں لیکن تاثیر بہت زیادہ ہے اور مجھے یہ یقین ہے آپ دکھوا لیں مجھ سے جو بندہ میری انسٹرکشنز کے مطابق چینج یو لائف کورس کرتے ہوئے وظائف کرے گا اللہ پاک اس کا مسئلہ ضرور حل فرما دیتے ہیں تو عمل کی ترتیب میں آپ نے تین مرتبہ کم از کم زیادہ سے زیادہ گیارہ مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کی مقدار بھی کم از کم تین مرتبہ زیادہ سے زیادہ ستر مرتبہ اور اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں آپ درود پاک تو جتنا چاہے پڑی دیکھئے درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم آپ یہ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل درود پاک وہی ہے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھ کے اب آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے دعا کیسے کرنی ہے بہت مختصر سا طریقہ ہے دعا ایسے کرنی ہے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ورز کرنا ہے پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے آپ نے ماباو کی نعمت سے نوازا آپ نے اولاد کی نعمت سے نوازا آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ نے میرا کاروبار دیا آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ نے مجھے مال و دولت میں فروانی دیا آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پیارے اللہ آپ نے یہ بھی احسان فرمایا یہ بھی اور سمجھ نہ آئے تو جسم پہ جو احسانات ہیں آپ نے زبان دیا آپ کا شکر آپ نے آنکھیں دیا آپ کا شکر آپ نے کان دیا الحمدللہ آپ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی الحمدللہ جتنی بھی اللہ رب العزت کی حسانات ہیں ان کا شکر ادا کیجئے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجئے پیارے اللہ آپ نے اتنے حسانات فرمائے ایک حسان اور فرما دیجئے میرا یہ مسئلہ ہے آپ میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے جو بھی آپ کا مسئلہ اللہ رب العزت سے عرض کیجئے اور اس کے بعد آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی بہت جلدی حل ہو جائے گا انشاءاللہ پھر ارز کروں گا اپنا اپنی والدہ کا نام تصویر نہ دیں جادو نظریبت بندش ہے آپ کا کاروبار بندش کی گئی ہے توڑ کروائیں کاڑ کروائیں یہ سب ڈرامے ہیں اپنے کرتوت ہیں سب کیادر اپنے عمال کا ہے نماز خود نہیں پڑھتے اب رزق کی تنگی ہے بے برکتی ہے تو الزام لگا رہے ہیں جی فلان اشتدار نے جادو کیا نماز کی پبندی کوئی بھی وظیفہ کرنے والا ہے اس کے لئے ضروری ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے نماز کی پبندی نہیں ہوتی کوئی نماز رہ جاتی ہے بس جی فجر پہ اٹھا نہیں جاتا اگر یہ باتیں آپ کرتے ہیں نا تو چاہے الٹے لٹک کے وظیفے کرتے پھریں آپ کا مسئلہ نہیں ہو سکتا کوئی نہیں ملے گا اسلامی خب افیشل جیسا آپ کو جو آپ کو بتائے کہ ہمارے مسائل کی اصل وجہ ہے کیا اللہ کا واسطہ ہے وظیفوں پہ زور کم دیں عمال پہ کوشش کیجئے زیادہ عمال کرتے ہوئے وظائف کریں گے تو اس کی طاقت اس کی تاثیر اور اس سے اپنے مسائل کا حل ہونا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بس یہی تھا ہمارا آج کا عمل ایک ساجز کو اپنے مسائل کے حل کے لئے مزید انشاءاللہ از الحج کے وظائف اپلوڈ ہوں گے ایک ساجز کو اجازت دیجئے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ